السلام علیکم میں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بچے کی جو پہلی حرکت ہے وہ کب محسوس ہوتی ہے کب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے کی حرکت ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کو محسوس کرنا کیوں ضروری ہے بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں وہ یہ پوچھتی بھی ہیں کہ بچہ پہلی دفعہ کب حرکت کرتا ہے ان کو کب محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بی بی ہے وہ کب حرکت کرنا شروع کر لیتا ہے اور جا بچہ ماں کے پیٹ میں کوئی حرکت بھی کرتا ہے یا نہیں بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے ادھر ادھر وہ گھومتا رہتا ہے جو ایمینورٹی فلود ہوتا ہے یوٹریس کے اندر تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ پورا ایک ایٹمیسفر ہوتا ہے جس میں بچہ حرکت کرتا رہتا ہے آگی پیچھے ہوتا رہتا ہے بچی کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور بچی کے جو پہلی حرکت ہے جب آپ کی پرگننسی کا پانچوہ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو بچی کی جو حرکت ہے وہ آپ کو محسوس ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ پانچ مہینے تک بچہ پورے کا پورا بند چکا ہوتا ہے اور مزید اس کی جو گروت ہوتی ہے اور بچے کا جو سائز ہوتا ہے وہ پانچ مہینے کے بعد بعد ہی بڑھتا ہے لیکن پانچ مہینے تک ایک مکمل بچہ بند چکا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں وہ فیمل جو پہلی دفعہ ماں بند رہی ہوتی ہیں تو انہیں جو بچے کی حرکت ہے یہ تھوڑا لیٹ محسوس ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ ماں بند رہی ہوتی ہیں انہیں اس چیز کا اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بچے کی حرکت کیسی ہوتی ہے اور کیا کیا علامات ہوں گی تو بچے حرکت کرے گا کیونکہ پانچ مہینے تک بچے کا سائز ابھی چھوٹا ہوتا ہے جیسے چھٹا ساتھوہ آٹھوہ اور ناوے مہینے تک بچہ جو ہے وہ مزید گروہت کرتا ہے کیونکہ بچے کا سائز ابھی چھوٹا ہوتا ہے تو اگر وہ حرکت کرے گا بھی صحیح تو اتنا آپ کو فیل نہیں ہوتا اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ پانچ مہینہ اگر آپ کا گزر جائے اور پانچ مہینے کے دو ہفتے تین ہفتے تک آپ کو بچے کی جو حرکت ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خواتین جن کا دوسرا یا تیسرا بچہ ہوتا ہے تو انہیں پانچ مہینے میں بچے کی جو حرکت ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پہلے سے اس کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ محسوس کر لیتی ہیں کہ ہم بچے حرکت کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پہلی دفعہ ماں جو ہے وہ بن رہی ہیں اور اگر آپ کا پانچ مہینہ سٹارٹ ہے اور پانچوے مہینے کے دو ہفتے گزر گئے ہیں یا تین ہفتے گزر گئے ہیں اور ابھی تک آپ کو بچے کی حرکت بلکل بھی محسوس نہیں ہوئی تو اس صورت میں آپ نے اپنا آلٹرسون کروا لینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بچہ جو ہے وہ حرکت کیوں نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا چاہے آپ کی پہلی پرگننسی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے اور اگر آپ کے بچے نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے لیکن بیچ میں اگر آپ کو ایسا لگے کہ بچی کی حرکت کم ہو گئی ہے یا بلکل رک گئی ہے تو اس صورت میں آپ نے ضرور اپنا سکین کروانا ہے کیونکہ بچے کی اگر گروہ چھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی یا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچی کی جو حرکت ہے وہ اگر بند ہو جائے تو یہ خطری کی علامت ہوتی ہے اور جب دیکھیں کہ بچی کی حرکت آپ کو چھٹے مہینے میں ساتھوے میں آٹھوے میں یا کسی بھی آگئے اگر آپ کو محسوس ہو کہ بچے نے حرکت بلکل ہی بند کر دیا تو فوراں آپ نے اپنا اٹرسون کروانا ہے آن یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ پہلے بچے بہت زیادہ حرکت کر رہا ہے اور پھر اگر دن میں دو سے تین دفعہ انہیں بیبی کی موٹ محسوس ہوتی ہے لیکن بیچ میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ بچے صرف ایک دفعہ ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی حرکت کی ہے یا دو دفعہ تو اس میں پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہاں اگر آپ کوئی حرکت بچے کی بلکل ہی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تو اس صورت میں پھر آپ نے اس بات کو ایک نور نہیں کرنا لازمی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور تاکہ پتہ چل سکے کہ بچے کی جو مومت ہے وہ کیوں جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو امید کرتی ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے آپ کی جو سوالات ہیں اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا بہت ساری جو فیمل ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنا دوں تاکہ جن جن خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہیں تاکہ سب کے جو سوال ہموں کے لئے ہو جائیں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو کے ان ٹاپکس پر ہونے چاہیے آپ نے مجھے اپنے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے اور میری جو جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کی ہیلپ ہو سکے پرگننسی کے حوالے سے جو جو چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں یا جن چیزوں کو لے کے آپ پریشان ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں میں آپ کو کلیر کروں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا تنکس فور واشنگ تنکس فور واشنگ